الیکشن کمیشن میں وفاقی وزیر فیصل ووجہ کی نااہلی کے لئے درخواستوں پر سامات دو نیمبر تک کے لئے ملتوی کر دی گئی فیصل ووجہ کے وکیل نے جواب جمع کرا دیا چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ آئندہ سامات پر درخواستوں کے قابل سامات ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ سنائیں گے چیف الیکشن کمیشنر کی سرباہی میں چار رکنی کمیشن نے سامات کی وکیل فیصل واؤڈا نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کسی بھی ممبر کی انکواری کے اختیارات نہیں الیکشن کمیشن کسی بھی ممبر کو ناہل قرار نہیں دے سکتا ممبر الیکشن کمیشن الطاف ابراہیم نے کہا کہ الیکشن کمیشن کسی بھی ممبر کو ناہل کر سکتا ہے وکیل فیصل واودہ نے کہا کہ چار درخواستوں میں سے تین درخواستیں بے بنیاد ہیں منتخب رکنے قومی اسمبلی کی ناہلی کے لیے متعلق کا فورم سپیکر قومی اسمبلی ہے سپیکر ریفرنس بنا کر الیکشن کمیشن کو بھیجے گا ورنہ آرٹیکل سکسٹی تری ٹو کے خلاف ورزی ہوگی وکیل درخواست گزار نے کہا کہ آرٹیکل سکسٹی تری ٹو تب لاغو ہوتا ہے جب ممبر قومی اسمبلی بن جائیں ہم نے انتخابات سے پہلے فیصل واودہ کی دوری شہریت پر اعتراض اٹھایا الیکشن کمیشن ممبر منجاب نے کہا کہ اب تو فیصل واودہ ممبر قومی اسمبلی ہیں اور آپ ان کی ناہلی جاتے ہیں آپ اصل بات پر آئیں گے تاکہ آگے چلا جا سکے آرٹیکل سکسٹی تری ٹو پر دلائی نے وکیل درخواست گزار نے کہا کہ ہم نے ریٹرننگ افسر کے سامنے اعتراض اٹھایا یہ الیکشن سے پہلے کا معاملہ ہے پہلے تو فیصل واودہ یہ بھی تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن انکواری نہیں کرا سکتا الیکشن کمیشن ممبر پنجاب نے کہا کہ قانون بڑا واضح ہے آپ کیوں پیچیدیوں میں جا رہے ہیں فیصل واودہ کے وکیل نے الیکشن سیمیشن میں جواب جمع کر دیا درخواست گزار نے کہا کہ امریکی کانسلیٹ کو ختم کر فیصل واودہ کی شہریت سے متعلق پوچھ لیں میں تو عام آدمی ہوں مجھے انہوں نے واضح جواب نہیں دیا آر او نے میرے کاغذات مسترک کر دیئے میں نے ٹریبیونل سے رجوع کیا فیصل واودہ سے پہلے تو آر او کے خلاف کارروائی ہوئی چاہیے اس الیکشن کمیشن نے کہا کہ آئندہ سمات پر درخواستوں کے قابل سمات ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ سنائیں گے فیصل واودہ کی ناہلی کی درخواستوں پر سمات دو نومبر تک ملتوی کر دی گئی موسیقی